بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی وڈیو میں ہم ایک ایسے پر اسرار علاقے کے بارے میں بات کریں گے جس نے صدیوں سے انسان کو حیرت میں ڈال رکھا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں برموتا ٹری اینگل کی جسے شیطانی مسلس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مسلس کے بارے میں بے شمار کہانیاں اور نظریے موجود ہیں لیکن آج ہم اس کی تاریخ اور اس سے جڑے رازوں کا مکمل جائزہ لیں گی پیارے دوستو برموتا ٹری اینگل شمالی بحر اوکیانوس میں ایک ایسا علاقہ ہے جو تین بڑے مقامات کو ملا کر بنتا ہے برموتا میامی فلوریڈا اور پورٹو ریکو یہ تقریباً پانچ لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے یہ علاقہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہاں کئی جہاز اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی سراغ گئے پیارے دوستو اگر تاریخ کی بات کریں تو برموتا ٹری اینگل کا پر اسرار ہونا کوئی آج کی بات نہیں ہے اس کے بارے میں پہلی کہانیاں پندرمی صدی میں ملتی ہیں جب عظیم ملاہ کرسٹوفر کولمبس نے اپنے سفر کے دوران یہاں عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا کولمبس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ اس علاقے میں ان کے کمپاس نے عجیب حرکت کی اور انہیں افق پر روشنی کی عجیب شکلیں نظر آئیں لیکن اس علاقے کی پور اسراریت نے واقع شہرت حاصل کی بیسویں صدی میں جب یہاں کئی جہاز اور ہوائی جہاز غائب ہونا شروع ہوئے خاص طور پر 1945 میں جب امریکی بحریہ کا پانچ تیاروں کا ایک دستہ جسے فلائٹ نائنٹی کہا جاتا تھا غائب ہو گیا ان تیاروں کا کوئی سراغ نہیں ملا اور بعد میں ان کو تلاش کرنے والا تیارہ بھی غائب ہو گیا اور اسی طرح تاریخ میں کئی جہاز غائب ہونے کے واقعات ملتے ہیں جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پیارے دوستو نمبر ایک پر ہے یو ایس ایس سائیکلوب یہ امریکی بحریہ کا ایک بہت بڑا جہاز تھا جو 1918 میں برمودہ ٹرائنگل میں غائب ہو گیا اس پر تین سو سے زیادہ لوگ سوار تھے اور آج تک ان کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا نمبر دو فلائٹ نائنٹین 1945 میں پانچ امریکی نیوی کے تیارے ایک تربیتی مشن پر نکلے اور برمودہ ٹرائنگل میں غائب ہو گئی ان کے ساتھ رابطہ بھی منکتہ ہو گیا اور بعد میں ان کو تلاش کرنے والا تیارہ بھی غائب ہو گیا نمبر تین 1963 میں ایک اور بڑا جہاز دی ایس ایس مارین سیلفر کوئین بھی پر اسرار طور پر غائب ہو گیا اس کے بعد یہ سوال مزید شدت اختیار کر گیا کہ آخر اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے پیارے دوستو برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں مختلف نظریات اور وضاحتیں سننے کو ملتی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں الیکٹرانک آلات میں خلل ہوتا ہے جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں قدرتی گیسیں اور سمندری طوفان جیسے عوامل مجود ہیں جو حادثات کا سبب بنتے ہیں کچھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ برمودہ ٹرائنگل میں مکنہ تیسی میدان میں خلل پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمپاس اور نیویگیشن آلات درست کام نہیں کرتے اور جہاز یا تیارے اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں اس علاقے میں موصلی حالات بہت سخت ہوتے ہیں اور یہاں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں ان طوفانوں کی شدت اور اچانک آنے والے طوفان حادثات کا سبب بن سکتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ محققین کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں سمندر کی تہہ سے میتھیان گیس کے بلبلے نکلتے ہیں جو پانی کے اندر دباؤ پیدا کرتے ہیں اور جہازوں کو ڈوبنے کا باعث بنتے ہیں پیارے دوستو اسی طرح برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں ایک غیر سیاسی نظریہ بھی پایا جاتا ہے لیکن کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ برمودہ ٹرائنگل میں خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں کئی واقعات ایسے ہیں جو عام فہم سے باہر ہیں اور یہ خلائی مخلوق کی مداخلت کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اگرچہ برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں بے شمار کہانیاں موجود ہیں لیکن سائنسدانوں نے کئی تحقیقات کی ہیں تاکہ اس علاقے کی پر اسراریت کو سمجھا جا سکے انیس سو ستر کی دہائی میں سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ یہاں کے موسمی حالات اور سمندری طوفان واقعی میں حادثات کا سبب بن سکتے ہیں انیس سو اسی میں لارنس ڈیویڈ نے اپنی کتاب برمودہ ٹرائنگل حل شدہ میں یہ دعویٰ کیا کہ اس علاقے کے پر اسرار غائب ہونے کی وضاحت قدرتی عوامل سے ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر حادثات موسم کی خرابی نیویگیشن کی غلطیوں اور ٹیکنکی خرابیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں پیارے دوستو حالیہ برسوں میں برمودہ ٹرائنگل میں حادثات کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے اور کئی جدید جہاز اور ہوائی جہاز بغیر کسی پریشانی کے اس علاقے سے گزرتے ہیں جدید نیویگیشن ٹیکنالوجی اور بہتر موسمی پیشنگوئی کی وجہ سے اس علاقے کے بارے میں خوف میں کمی آئی ہے لیکن پھر بھی برمودہ ٹرائنگل کی پر اسراریت آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال بن کر موجود ہے پیارے دوستو برمودہ ٹرائنگل ایک ایسا پر اسرار علاقہ ہے جس کے بارے میں آج بھی بہت سے سوالات موجود ہیں سائنس اور تحقیقات نے ہمیں کچھ جوابات ضرور دیئے ہیں لیکن کچھ راز ابھی بھی پردے میں ہیں کیا یہ قدرتی عوامل ہیں یا کچھ اور یہ سوال ابھی بھی غور طلب ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ برمودہ ٹرائنگل کا راز کبھی بھی پوری طرح سے کھل پائے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں شکریہ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ آپ تک پہن سکیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ